موسیقی اس موقع کے لئے وہی الفاظ ہی مناسب تھے وہی اجدر تھے وہی بہترین تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اب یہ ہے کہ واشرون سے جب بحر ہم نکلتے ہیں اپنی حاجت کو پورا کر کے نکلتے ہیں غفرانک الحمدللہ اللہی اذهب عنی الاذا وعافانی اے اللہ مجھے معاف فرما دے تمام طریفیں اس ذات کی ہیں جس نے مجھ سے اس تکلیف کو دور کیا اور مجھے آفیت دی اور مجھے سکون دیا اب یہ ہے کہ ایک ربط کس چیز کا کہ واشرون سے نکلا ہے اور کیا مانگ رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے ایک یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے جب واشرون میں تھا تو اللہ کا ذکر ذکر لسانی زبان کو دانتو کے درمیان پکڑ کے بیٹھ گیا ذکر لسانی زبان کا ذکر اس نے نہیں کیا نکل کے معافی مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کا ذکر نہیں کر پایا اور الحمدللہ اللہی اذهب عنی الاذا وعافانی کہ تمام طریفیں اس ذات کی ہیں جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کیا کیونکہ ہم نے شوٹ بات کرنی ہوتی اس میں بڑی تفصیل ہے ہر ایک دعا میں بہت بڑی تفصیل ہے کہ ایک گلاس پانی پی لیں اور وہ گلاس اگر جسم سے فطری راستے سے نہ نکلے تو ساری کی ساری جہداد بھی لگا دیں تو تکلیف کو اس تکلیف کو آفیت میں کوئی بدل نہیں سکتا ایسے ہی کھانا کھایا آپ نے اپنی مرضی سے کھایا وہ کھانا فطرت کے راستے سے اگر بہر نہ نکلے جہداد ساری لگا دو تمہیں کوئی سکون نہیں دے سکتا اگر بچہ ہے یا بڑا ہے یا بڑا ہے اس کو پیٹ کا مسئلہ ہو جائے اب وہ اس پیٹ کی تکلیف میں تڑپ تڑپ کے رہ جاتا ہے یہاں پر کیا ہے کہ کبھی اس نعمت کے اوپر بھی شکر کیا ہے اس تصور کے ساتھ کہ اللہ ہی کی تعریف ہے جس نے مجھے کھلایا ایک اور دوسری جو ہے اس میں آتا ہے اذا کھانی لذت ہو کہ اس کھانے کی لذت مجھے دی اور میرے پیٹ سے اس کو نکال دیا اور مجھے آفیت اور سکون بھی عطا فرمایا تو یقینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کو اس استہزار کے ساتھ حکمتوں کے ساتھ فوائد کے ساتھ تشریحات کے تصور کے ساتھ ہم پل پل کی دعاوں کو پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت میں ملے گا اور ولایت کا وہ والا درجہ ملے گا کہ کسی اور کا درجہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اللہ کے ساتھ دعاوں کے ذریعے سے جوڑ رہی ہیں موسیقی